بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹو ایوری وان مائن ایم ایس ایڈوکیٹ منہ شریف مرزا اور آج میں جی سوالے سے انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ یہ کرنے والی ہوں وہ انفارمیشن کچھ اس سوالے سے ہے کہ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو شادی کا جانسہ دے کہ میں تم سے شادی کروں گا اور جب وہ لڑکی کو شادی کا جانسہ دے گا تو ظاہری سی بات ہے عورت پھر اس مرد کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہے اعتبار کرتی ہے تو اب ایسی سیچویشن میں اگر کوئی مرد اس کی نازیبہ تصاویر بنا لے اور بعد میں اسے پھر بلیک میل کرنا شروع کر دے تو ایسی صورت میں کیا کیا کروائی اس لڑکے کے حلاف کی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی کو بلیک میل کر رہا ہے کہ میرے پاس تمہاری نازیبہ پکچرز ہیں تو میں ان کو سوشل میڈیا پر پبلش کر دوں گا انٹرنیٹ پر وائرل ہو جائیں گی تمہاری تصاویر تو ایسی صورت میں پھر آپ کیا کیا کروائی اس لڑکے کے حلاف کر سکتے ہیں اب ایسی صورت میں تین قسم کی کروائیاں کی جا سکتی ہیں کرمنل کروائی بھی کی جا سکتی ہے سیول کروائی بھی کی جا سکتی ہے نمبر تھری کہ آپ ایف آئی اے کو کمپلین کریں اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کرمنل کروائی کی تو جو تاظرات پاکستان ہے پی پی سی ہے پاکستان پینل کورڈ اس کی سیکشن تھری ففٹی فور اے تھری ففٹی فور اے جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتی ہے اس میں اب ہے کیا اس میں ہے کہ کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کے کپروں کو اتار دے ان کو پھار دے اور اس کی نازیبہ تصاویر بنا لے اور پھر اس کو پبلک ویو کے سامنے لے کر آئے یا سوشل میڈیا انٹرنیٹ پر ان کو پبلش کر دے یا عورت کو ایسی حالت میں ایکسپوز کرے تو اس کی سزا پاکستان پینل کورڈ میں ہے تو یہ ہے کرمنل کروائی دوسرا یہ کہ آپ ایف آئی اے والوں کو کمپلین کر سکتے ہیں ان کو ساری آپ سٹویشن بتائیں سٹوڈی ان کو بتائیں کہ کیا ہوا ہے اور اس بندے نے فلان جگہ پر پبلش کر دی ہیں پکچر انٹرنیٹ پر وائرل کر رہا ہے تو دوسری ریمڈی آپ کے پاس یہ ہے اور تیسری وہ یہ ہے کہ آپ سیول سوٹ بھی فائل کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ ان کو نوٹس اینڈ کریں اور اگر وہ اس نوٹس کا جواب نہیں دیتے آپ ہر جانے کا پھر اس کے حلاف کیس کر سکتے ہیں تو یہ تین قسم کی کروائیاں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اگر کوئی بندہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے آپ کی نازیبہ جو تصاویر ہیں ان کو انٹرنیٹ پر پبلش کر رہا ہے یا آپ کو بلیک میل کر رہا ہے اب یہاں پہ ایک بات کہ دیکھیں ایک تو سٹویشن یہ ہوتی ہے کہ مرد عورت کی نازیبہ تصاویر بنا لے کیونکہ عورت اس پہ ٹرسٹ کر رہی ہوتی ہے دوسری سٹویشن یہ ہوتی ہے کہ لڑکی خود مرد کو سینڈ کر رہی ہوتی ہے اس طرح کی پکچرز بنا کے تو اب لاجکل سی بات ہے کہ اگر آپ اس بندے سے پیار کرتی ہیں یا وہ آپ سے پیار کرتے ہیں تو یہ والی سٹویشن تو کہیں بھی نہیں ایگزیسٹ کرتی جو بندہ آپ کے ساتھ سنسیر ہے وہ آپ سے اس طرح کی پکچرز ڈیمانڈ نہیں کرے گا اور اگر کوئی بندہ آپ سے اس طرح کی پکچرز ڈیمانڈ کر رہا ہے تو آپ کا اتنا مائنڈ ہونا چاہیے کہ آپ اس بات کو سمجھ سکے کہ یہ بندہ کال کو مجھے بلیک میل کرے گا اور اس تصاویر کو لینے کا اس کا مقصد کیا ہے مطلب کے نازیبہ تصاویر پہلی بات یہ کہ آپ بنائیں کیوں دوسری بات یہ کہ آپ اس کو سینڈ کیوں کریں اور تیسری بات یہ کہ پیار کریں لیکن ٹرسٹ بلکل نہ کریں تو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اپنی رائے کا بھی اظہار کیجئے تھینکیو ویڈی مچ اسلام علیکم